بسم اللہ الرحمن الرحیم و بہین استعین سبحانکا لا علم لنا الا ما علم چنا انکا انتا العلیم الحکیم وصل اللہ علیہ نبی محمد سامعین اکرام آج کی اس گفتگو میں جس بات کا تذکرہ میں کرنے جا رہا ہوں وہ ہر صاحب خیر جو ملی درد اپنے اندر رکھتا ہے امت مسلمہ کے موجودہ حالات کو دیکھتے ہوئے ان کے مسائل کا ادراک اور شعور رکھتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ وہ علماء کی قدر و قیمت کو پہچانتا ہے خاص طور سے ان علماء کی جو حق کے ترجمان صحیح دین اور مسلک برحق کو ماننے والے اس کی اشاعت کرنے والے اس کا دفع کرنے والے ان کی قدر و قیمت کو جو لوگ بھی جانتے سمجھتے ہیں ان کے لیے ان دنوں یہ خبر انتہائی دکھ میں مقتلع کر دینے والی افسوسناک خبر ان کے لیے ثابت ہوئی کہ گزشتہ ہفتے کے روز یعنی سنیچر کے روز یعنی گیارہ جولائی دو ہزار بیس کی شام جو ہجری سال کے مطابق بیس زیقادہ چودہ سو اکتالیس کی تاریخ تھی اس کی شام میں لاہور میں شیخ حافظ سلاہ الدین یوسف رحمہ اللہ اس دنیا سے کوچھ کر گئے اور اللہ تبارک و تعالی یعنی رفیقِ آلہ سے جا ملے یہ خبر یقیناً خاص طور سے اہلِ حق کے لیے بڑی اندوہناک ہے ہمارے یہاں کچھ باتیں کچھ جملے مختلف علماء کی وفات اور ان کے ارتحال پر کہی جاتی ہے کہ شیخ کے گزر جانے سے ہمارے علمی اور جماعتی منظرنامے میں ایک ایسا خلا پیدا ہوا جس کا پور کیا جانا مشکل ہے وہ ایک اہد ساس شخصیت تھے اس قسم کی باتیں جو کہی جاتی ہیں ہو سکتا ہے بعض مقامات پر اس طرح کی باتیں روایتی طور پر کہی جاتی ہوں لیکن میں جتنا کچھ حافظ صلاح الدین یوسف رحمہ اللہ کے بارے میں جانتا ہوں ان کے علمی اور جماعتی کارناموں کو خدمات کو اپنے سامنے پاتا ہوں ان کو دیکھنے کے بعد کہنے پر مجبور ہوں کہ شیخ کے بارے میں اگر یہ جملے بیان کیے جائیں تو یہ غلط نہ ہوگا کہ آپ ہمارے قدیم علماء سلف علماء ربانیین علماء برحق کا ایک نمونہ تھے ایسا نمونہ جو صرف علمی اور تحقیقی سطح پر ہی نہیں بلکہ عملی میدان میں بھی ہمیں اپنے فرائض اور اپنے واجبات کو ادا کرتا ہوا نظر آتا ہے ایک ایسے دور میں جب مختلف قسم کے فتنے ہر طرف سر اٹھا رہے ہیں ایسے میں یقیناً ان علماء کا وجود جن کے ذریعے سے حق کی اشاعت ہو اور باطل کی تردید فتنوں کے سلسلے میں لوگوں کی صحیح رہنمائی ہو یہ آج کی انتہائی شدید اور اشد ضرورت ہے ایسے علماء گرامی کا وجود مسلمانوں کے لیے بہت ضروری ہے ان کے لیے عمل تنفس کی حیثیت رکھتا ہے سماج میں ایسے علماء کا وجود ایسے ہی علماء کے وجود سے کہا جاتا ہے کہ سماج اور معاشرے کی زندگی ان سے وابستہ ہوتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ علم کو اٹھا لیا جائے گا جہالت عام ہو جائے گی یہ روایت جب عام طور پر پیش کی جاتی ہے تو بہت سارے لوگوں کی شاید سمجھ میں نہیں آتی کہ آج ہم دیکھتے ہیں ایسا زمانہ ہے ایسا دور ہے کہ علم و تحقیق کا دور دورہ ہے یونیورسٹیز کی اور بڑی سے بڑی ڈگریوں کی مختلف قسم کی نئی نئی علوم کی شاخوں کی جو ہے دھوم ہے ان کی بہت ساری فیسیلیٹیز ہیں بڑے بڑے سندیافتہ اور سیٹیفیکٹس والے لوگ پائے جاتے ہیں تو ان کو ایسا لگتا ہے کہ آج علم کا بڑا دور دورہ ہے لیکن جس علم کی اس حدیث میں بات کی گئی ہے وہ علم دین صحیح ایمان صحیح عقیدے اور صحیح منح جو دین کا علم ہے جو اللہ دبارہ و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ قیامت کے قریب میں یہ کم ہوتا چلا جائے گا دنیاوی علوم یا وہ علم جو انسان کو ملازم بناتا ہے دنیا دار بناتا ہے دنیا کے اندر بڑا سیاست دان لیڈر اور مختلف قسموں کے فنون کا ماہر بناتا ہے ایسے علوم کا تو دور دورہ ہے لیکن اب ایسے علم کی بڑی کمی ہوتی جا رہی ہے جو کسی انسان کو عالم ربانی بناتے ہوں اس میار پر جو عالم کا میار قرآن نے قرار دیا ہو انما یخش اللہ من عبادہ العلماء کہ اللہ کے بندے اللہ سے درنے والے بندے اللہ سے وہی بندے درتے ہیں جو علماء ہیں یعنی اس کی تفسیر آپ اڑھا کر دیکھیں علماء مفسرین کے آپ کو اقوال ملیں گے وہ کہتے ہیں کہ جو اللہ کی خشیت رکھتا ہے وہی اصل میں عالم ہے اب علم کے اٹھا لیے جانے کا کیسا معاملہ ہوگا یہ بخاری اور مسلم کی حدیث میں ہم نے پڑھا سنا اور جانا کہ اللہ تبارک تعالی علم کو لوگوں کے دلوں سے نہیں چھین لے گا اٹھا لے گا کہ آدمی کے دل سے علم چھین جائے رات میں سوئے اور صبح اٹھے تو اس کے دل کا علم ختم ہو گیا ایسا نہیں ہوگا بخاری مسلم کی حدیث کے جملہ ہے کہ اللہ تعالی علم کو اٹھائے گا علماء کو اٹھا کر اب آپ ان دونوں حدیثوں کو ملا کر دیکھیں کہ علماء کا اٹھا لیا جانا یہ علم کے اٹھنے کا ذریعہ ہے اور علم کا اٹھنا علم صحیح کا علم حق کا اٹھایا جانا یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے یعنی جیسے جیسے علماء کم ہوں گے علم دین اور علم صحیح کم ہوگا ویسے ویسے جہالت بدعقیدگیاں گمراہیاں فتنے عام ہوتے جائیں گے بڑھتے جائیں گے لوگ مصیبت میں گریفتار ہوتے جائیں گے اس تناظر میں اگر دیکھا جائے تو علماء کا وجود سماج اور معاشرے میں ایسے علماء کا جن کو ہم علماء ربانیین کہتے ہیں علماء حق کہتے ہیں ان کا وجود بہت بڑی نعمت ہے اور ان کا ہمارے درمیان سے گزر جانا اللہ تبارہ و تعالیٰ کے پاس چلا جانا ایک ناقابل تلافی نقصان کہلا سکتا ہے حافظ صلاح الدین یوسف رحمہ اللہ کا وجود میں اپنے علم بصیرت کے اعتبار سے جو کچھ میں جانتا ہوں ظاہری بنیاد پر ہم لوگ ہندوستان میں رہتے ہیں شیخ کا تعارف ان کی شخصیت اتنا ہی ہمیں ہے ملاقات تو نہیں ہو سکی جو ان کی کتابوں تصنیفات ان کے کچھ خطابات ان کی کچھ کلیپس اور دوسروں کے تفسیروں کی شکل میں ہم تک پہنچے ہیں ملاقات سے ہم محروم رہے یہ ہماری بدقسمتی ہے لیکن شیخ کی شخصیت کے بارے میں جو کچھ ان کی خدمات علمی مواد انہوں نے ہم کو دیا اور پوری امت کو اس کا وارث بنایا اگر اسے سامنے رکھیں تو بلا تعمل کہہ سکتے ہیں کہ یہ امت کا بہت عظیم و شان نقصان ہے شیخ حافظ صلی اللہ علیہ وسلم یوسف صاحب کا ہمارے درمیان سے گزر جانا یہ جہاں تک ان کی زندگی کی تفصیلات ہیں وہ مختلف قریب کے لوگ بعید کے لوگ اس کو سوشل میڈیا پر اور دوسرے ذرائع پر دے رہے ہیں کہ آپ کی ولادت ہندوستان کے جائپور شہر میں جو راجستان میں ہے انیس سو پہلیس میں ہوئی تین چار سال کے بعد ان کے والد صاحب پاکستان منتقل ہوئے یہ بھی چلے گئے اور وہیں پھر ان کی بدوباش ہوئی مختلف مراحل سے تعلیمی اور تحقیقی مراحل سے گزرے پہلے مقامی پھر اس کے بعد کراسی کے تقویت الاسلام مدرسے میں انہوں نے درس نظامی کی تکمیل کی اور اس درمیان کچھ خاص اسازہ جس میں بہت ہی قابل ذکر شخصیت مولانا عطا اللہ حنیف بھجیانی صاحب رحمہ اللہ ہے ان سے ان کا خصوصی استفادہ رہا خاص طور سے ان سے ان کے سامنے تلمز اختیار کیا طالب علمی ہی کے دور میں ان کی صلاحیت ان کا شوق و ذوق واضح تھا جو طلبہ کے لیے علماء کے لیے اور عوام کے لیے بھی ایک نمونے کی حیثیت رکھتا ہے ان کا مطالعہ کتنا وسی تھا ان کا تحقیقی مزاج کس قسم کا تھا یہ موجودہ دور میں ہمارے سامنے جو ان کی موجود اور مطبوع کتابیں ہیں ان کے مزامین ہیں ان کے تفسیر ہیں تراجم ہیں ان چیزوں کو دیکھنے ہی سے اندازہ لگاتا ہے کہ شیخ کتنا وسی مطالعہ رکھتے تھے کتنا تحقیقی مزاج رکھتے تھے اور علم اور تعلیم و تعلم سے تحقیق سے ان کا کتنا گہرا رشتہ تھا اہل علم سے کتنا گہرا رشتہ تھا یہ ان کی علمی ترقہ ہی ہمیں بتانے کے لیے کافی ہے شیخ کے زندگی کا یہ پہلو ہمارے لیے بہت اہمیت کا حامل ہے کہ انہوں نے کتابیں تصنیف و تانیف کی شکل میں جو ہم کو دی ہے وہ لوگ بتا رہے ہیں کہ سو سے زیادہ کی تعداد ہے ان کے بیٹے کے حوالے سے ایک بات مجھ تک یہ پہنچی کہ انہوں نے کہیں سوشل میڈیا پہ یہ بات ڈالی ان کے مرہوم شیخ صلاح کے فرزند کی طرف سے کہ ان کے جو کتابیں یا تحریریں ابھی غیر متبو ہے زیر طبع ہے یا کچھ ادھوری رہ گئی تھی وہ متبو سے کہیں زیادہ ہے اگر یہ بات درست ہے تو واقعی قابل حیرت بات ہے اور میں اسی بنیاد پر کہتا ہوں کہ شیخ کو ہم قدیم علماء اہل حدیث میں کی ایک کڑی مان سکتے ہیں بقیت السلف کہہ سکتے ہیں کہ آج کے زمانے میں اگر ہم نگاہ دوڑائیں تو علماء حق میں ایسی شخصیات ہمیں بہت کم نظر آتی ہیں جو اس قدر کثیر تصانیف ہے محقق ہے جن کی کوششیں ہما جہتی ہما جہتی ہے اور مختلف علوم کو گھیرے ہوئے ہیں کسی ایک فن سے متعلق نہیں ہے مختلف علوم کو گھیرے ہوئے ہیں کی تصنیفات ان کا علمی ترقہ ان چیزوں سے متعلق ہے جس کی آج کے زمانے میں شدید ضرورت تھی بہت سے لوگ بہت سے تحقیقات کر رہے ہیں کام کرتے ہیں کچھ کتابیں کچھ تحقیقات تکاترہ اور بڑے بڑے محققین دکتورہ کے بقالے لکھ رہے ہیں فلاں اور فلاں لکھ رہے ہیں ان کی وہ تحقیقات علمی اعتبار سے اپنی ایک اہمیت رکھتی ہیں علماء طلبہ کے لیے مرجع کی حیثیت بھی رکھتی ہیں میں اس کی اہمیت کم نہیں کر رہا ہوں لیکن دعوتی سطح پر عوامی ضرورت کے اعتبار سے حق اور باطل کی لڑائی میں جس مواد کی ضرورت ہوتی ہے اور وہاں جس مواد کے پیش کرنے کے ساتھ ساتھ سلیقہ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جرت کی جو ضرورت ہوتی ہے ایسی ساری چیزیں اکٹھا آپ کو بہت کم علماء میں نظر آئے گی ہم یہ دیکھ رہے ہیں شیخ حافظ صلاح الدین صاحب کے شخصیت کے زمن میں یہ ان کا ترہ امتیاز اور ایک نمائی صفت مانتا ہوں اور یہی ان کے اخلاص کی دلیل بھی ہے کہ جس چیز کو انہوں نے جانا تحقیق کے ذریعے کہ یہ حق ہے اس حق کے لیے اس کو پیش کرنے میں کسی ملامت گر کی ملامت کی پرواہ نہیں کی پوری غیرت و حمیت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنی علمی صلاحیت کے مطابق انہوں نے حق کا ساتھ دیا اسے پھیلانے کے لیے حق کے مخالف جو قوتیں یا فتنیں فکری طور پر سامنے آئے ان کا رد کیا آپ اور ہم جانتے ہیں کہ شیخ نے اپنے طالب علمی کے زمانے میں ہی مقالات لکھنا شروع کر دیئے تھے عید ملاد النبی کی بیداد پر انہوں نے ابتدائی مقالات لکھے الاتسام جو پاکستان کا مشہور مجلہ وہاں کی جمعیت الادیس کی نگرانی میں شائع ہوتا تھا بعد میں اس کے ایک لمبے عرصے تک وہ مدیر بھی رہے نائب مدیر کی حیثیت سے بھی کام کیا بحیثیت مدیر کے بھی کام کیا تئیس چوبیس سال تک اس سے وابستگی رہی لیکن طالب علمی ہی کے زمانے میں ان کا ایک ناقابل ذکر قابل ذکر کارنامہ ناقابل فراموش کارنامہ یہ رہا کہ اس درمیان جب جماعت اسلامی کے ترجمان ترجمان القرآن میں مولانا ابو العالی محدودی صاحب کا مضمون خلافت و ملوکیت کے تعلق سے شائع ہونا شروع ہوا جس کا دفعہ کرتے ہوئے عام طور سے لوگ کہتے ہیں کہ ایمے کا ایک سوال تھا اس کے جواب میں شیخ نے کہا ابو العالی محدودی صاحب نے یہ بیان کر دیا اور اس سے ان کی صفائی بیان کرتے ہیں ایمے کا ہو سوال ہو یا بی اے کا ہو یا اس سے مچا اور اس سے نیچا اس سوال کا غلط جواب دینا کونسا عذر بن گیا صفائی کا سبب بن گیا تو جب ترجمانون قرآن میں مضامین خلافت و ملوکیت سے متعلق شائع ہو رہے تھے اسی درمیان حافظ صلاح الدین جو ان کا میں سمجھتا ہوں تعلیب علمی کا زمانہ تھا اٹھارہ بیس سال اٹھارہ انیس سال کی عمر تھی اس درمیان انہوں نے الاتسام کے واسطے سے اس کا جواب دینا شروع کیا خلافت سے ملوکیت تک اس وقت اس کا نام یہ تھا اور بعد میں ان کا مجموعہ جیسے ملوکیت کی شکل میں شائع ہوئی ان کی یہ سلسلے مزید تحقیق اضافوں اور نظر ثانی و ثالث کے بعد جو منظر عام پر آئی خلافت و ملوکیت کی تاریخی اور شرعی حیثیت خلافت و ملوکیت کی تاریخی اور شرعی حیثیت میرے علم اور معلومات کے مطابق جس وقت یہ کتاب شائع ہو کر منظر عام پر آئی حافظ صلاح الدین یوسف کی عمر بیس اکیس سال تھی اگر آپ اس کتاب کا ایمانداری سے مطالعہ کریں تو بڑا تاجب اور حیرت ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے گویا اس نوخیزی کی عمر میں آپ سے اتنا زبردست کام لیا نہ صرف یہ کہ یہ خلافت و ملوکیت کا بہت ہی زبردست علمی مستند قابل قبول جواب تھا اس سے پھیلائی جانے والی جو خرابیاں تھی قصر صحابیت میں جو قدغن لگانے کی کوشش تھی صحابہ اکرام کی عظمت اور ان کی بلند شان جو قرآن و حدیث تاریخ اور اجماعی اہل سنت سے ثابت شدہ تھی اس کے خلاف رافضیت کی تقویت پہنچانے والا جو اس میں مواد تھا اس کا نہ صرف یہ کہ دندان شکن جواب دیا بلکہ عظمت صحابہ کو اجاگر کرنے کا اور تاریخی اعتبار سے تحقیق کرنے کے تعلق سے علمی مواد پیش کرنے کا ایک طریقے سے حق ادا کر دیا آج تک میرے علم کے مطابق جماعت اسلامی کی طرف سے یہ کتاب ان کی مولانا ابو العالی محدودی کی زندگی میں ہی منظر عام پر آئی لیکن آج تک یہ اس کا جواب نہیں آسکا کچھ لوگ ہمیں میرے اس بات کو جو سن رہے ہوں گے سمجھیں گے کہ شاید میں نے یوں ہی کوئی بات کہی ہے یہ ان کا یہ کام اور یہ عمل علمی خدمت وہ معمولی حیثیت کا حامل نہیں ہے آپ دیکھیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حتی بگر صدیق عمر فاروق کے زمانے میں اسلام کی اس تیزی سے پھیلا تاریخ میں موجود ہے محفوظ ہے حتی عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہوں کے زمانے میں اسلام کو نقصان پہنچانے کے مقصد سے رافضی جراسیم اسلام میں داخل ہوئے عبداللہ بن سبا کے ٹولے نے اپنا کام کیا قتل عثمان سے فتنوں کا آغاز ہوا اور پھر اس کے بعد فتنوں کا آغاز تو حضرت عمر فاروق کی شہادت ہی سے ہو گیا تھا پھر قتل عثمان ہوا پھر اس کے بعد حضرت علی اور امیر معاویہ حضرت علی اور حضرت عائشہ حضرت زبیر وغیرہ کے درمیان جنگ جمل جنگ سفین پھر آگے چل کے کربلا پھر اس درمیان اخوان السفا اور مختلف قسم کے شخصی اور گروہی قسم کے فتن مختار سقفی کی شکل میں خارجیت اور رافضیت کی شکل میں جو ایک سکے کے دو رخ تھے یہ جو فتنوں نے سر ابھارا اور ان فتنوں کا سلسلہ رہا کہ آج تک مختلف چولوں اور شکلوں میں وہ اسلام اور مسلمانوں کو نشانہ بناتے رہے رافضیت نے کہیں تصوف کا دامن تھاما اور اہل سنت والیماعت میں اپنے جراسیم سرائیت کرنے کے لیے اس کو ذریعہ بنایا کہیں اس نے باطنی تحریکوں کو اختیار کیا باطنیاں اسلامی تاریخ میں آپ پڑھیں گے کہ ایک واقعیدہ مختلف قسم کے گروہ رہے ہیں جنہوں نے نام اسلام کا اختیار کیا لیکن حقیقت میں ان کی فکر ان کا مذہب ان کا خیال ان کے فتوے ان کے جذبات اسلام اور مسلمانوں کے سراحتن خلاف تھے آج بھی وہ مختلف شکلوں میں کام کر رہے ہیں جیسے دائش یا مختلف گمراہ فرقے جماعت تنظیمیں جو ہمارے منظر عام پہ آتی ہیں عالمی میڈیا شو کرتا ہے کہ یہ مسلمان ہیں اور ان کو ایک طرف جوڑتا ہے سعودی عرب سے یا قرآن و حدیث کے ماننے والوں سے اور دوسری طرف ان کا تانہ بانہ ایک دم بلکل صاف طور پر ہمیں دکھائی دیتا ہے کہ وہ رافضیوں سے ایران سے اور ان اناثر سے جوڑا ہوا ہے جو اسلام اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں یہود و نصارہ کے مختلف طبقوں سے یہ مختلف چولوں اور شکلوں میں اسلام اور مسلمانوں کو نشانہ بناتے رہے ہیں اور اہل سنت والجماعت کے کچھ نادان لوگ مختلف بنیادوں پر ان کی ان سازشوں کا شکار ہوتے رہے ہیں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ موجودہ زمانے میں جو آج ہم عالم اسلام کا منظر دیکھتے ہیں جس منظر میں ایک بہت بڑا طبقہ ایسا ہے جو صحابہ اکرام کو نشانہ بناتا ہے اور ان کے تناظر میں صلفی اہل الحدیث قرآن و حدیث کے ماننے والے گروہ کو نشانہ بناتا ہے اور اسی فکر کی بنیاد پر وہ رافضیت اور اس سے متعلقہ حکومتوں اور افکار کا معاید ہے ایران شام شام کی نوسائری حکومت جو ہے میں اس کی بات کر رہا ہوں اور پھر ان کے واسطے سے جو ہے دوسرے جو ہے آج ترکی بھی جو ہے ان کا حلیف بنا ہوا ہے میڈیا میں جو آتا ہے اب ظاہر سی بات ہے سارے لوگ یہ جانتے ہیں کہ عالمی میڈیا جو ہے کن کے ہاتھوں میں ہیں وہ کون سی خبریں شائع کرتے ہیں یہ میڈیا ان لوگوں کو مسلمانوں کا ہیرو بنا کر پیش کرتا ہے جو حقیقت میں ان کے معاوین و مددگار ہیں اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانے والے ہیں اور ان لوگوں کو برا بنانے کی کوشش کرتا ہے جو حقیقت میں اسلام کے دعائی مبلغ اور اسلام کی خدمات انجام دینے والے ہیں آپ سوچ رہے ہوئے کہ حافظ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے تناظر میں میں نے یہ کون سا قصہ چھڑ دیا یہ بتانے کے لیے کہ اس پورے قضیے کو آپ سامنے رکھئے ایسے میں ایک گروہ یہ تیار ہوتا ہے تحریکیت کے نام پر جو صحابہ گرام کو نشانہ بناتا ہے اور رافضیت کے لیے اہل سنت میں راستہ ہموار کرتا ہے ایرانی انقلاب جب عراق پر ایران کا حملہ ہوا اس کے بعد ان لوگوں کی سرگرمیاں اور سیاسی طور پر اور مختلف انداز میں دعوتی اور سرگرمیاں پورے عالم اسلام میں پھیلنی شروع ہو گئی اور ایران نے کہا کہ ہم اپنا انقلاب پھیلا رہے ہیں اور ان کا وہ جو عقیدہ ہے کہ ایک زمانہ آئے گا کہ تین سو تیرہ سچے شیعہ ہوں گے یہ مل جل کر حملہ کریں گے سعودی کو بھی اپنا نشانہ بنائیں گے مکہ اور مدینہ کو قبضے میں لیں گے مدینہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بغل سے وہ اگر صدیق اور عمر فاروق کی خبر کو کھوٹ کر ان کی لاشوں کو نگال کر سولی دیں گے اور وغیرہ وغیرہ جو ان کا یہ پروگرام تھا یہ ان کی خمینی کی کتابوں میں اور اس کے بیانات میں موجود تھی ان ساری چیزوں کے باوجود وہ جو اپنا انقلاب دنیا میں اور اس کے اثرات کو پھیلانے کی کوشش کر رہے تھے اس وقت اور آج بھی یہ تحریکی ان کے کل پورزے بن رہے تھے ان تحریکیوں میں اور ان کے اندر ساز باز کا یہ ایک نمونہ تھا جو خلافت و ملوکیت کی شکل میں کتاب کی شکل میں ہمارے سامنے آیا منظر پر اس زمانے میں آج کا مجھے نہیں پتا ایران کی بعض یونیورسٹیز میں اس کو معامل مطالعے کے طور پر داخلے نساب کیا گیا تھا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کسی کو شخصی بنیاد پر کسی سے عقیدت ہو مولانا ابواللہ محدودی سے یا جماعت اسلامی سے اور اس کو میری یہ باتیں بری لگیں تو وہ تحقیق کریں حافظ صلی اللہ علیہ وسلم صاحب کی شخصیت نے اس وقت یہ بھاپا کہ صحابہ اکرام کو نشانہ بنایا جا رہا ہے وقت کی رافضیت شیعیت اور باطنیت وہ اپنے چولے بدل کر تاریخ کے نام پر اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قصر اسلام کو جو محفوظ بنایا اس کے پہلے راوی قرآن اور حدیث کے پہلے راوی صحابہ اکرام اس کو دنیا میں جس بنیاد پر نمونے کے طور پر عملی طور پر پیش کیا جاتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ روح قرار دے دیا جائے تو اسلام کی پوری بنیاد اور پوری امارت ڈھے جاتی ہے یہ بات دشمنان اسلام اچھی طریقے سے جانتے ہیں ہمارے سادہ لح مسلمان نہیں سمجھتے ہماری نئی نوجوان نسل جو جمہوری اور سیاسی مزاج رکھتی ہے کہ پروپیگنڈا کریں سوشل میڈیا پر چینکو پکار کریں ڈائلوگ بازی کریں گھٹیا انداز میں الزام تراشی کریں اور لوگوں کا ذہن بنا لیں تو یہ گویا آپ کی کامیابی اور ترقی کی زمانت ہے ہرگز نہیں کامیابی ترقی تقویے میں ہے ایمان میں ہے دلائل کی بنیاد پر ہوتی ہے آج شیخ صلی اللہ علیہ وسلم صاحب کے وفات پر ایسے ہی طبقات کی جانت سے کہا جا رہا ہے کہ وہ ناسبی تھے انہوں نے توبہ نہیں کی میں نے سنا کہ کچھ لوگ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں یہ ان کی جہالت اور لاعلمی کی بات ہے ہاں ان کو ہر شخص کی شخصیت اور مقام کو اس نہ سمجھنے کی بنیاد پر یہ سازش کے شکار وہ خود ہیں ناسبیت کسے کہتے ہیں اگر ان کی جو ناسبی کا الزام دے رہے ہیں حافظ صلی اللہ علیہ وسلم صاحب کو اگر ناسبیت کے کسے کہتے ہیں ان سے پوچھا جائے تو میرا دعویٰ ہے کہ وہ بیان نہیں کر سکیں گے ناسبیت میں اہلِ بیعت کی برائی کا پہلو داخل ہے اہلِ سنت والجماعت اہل الحدیث یا حافظ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتابیں آپ کے سامنے ہیں آپ دیکھ لیجئے کہ جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے صحابہ کا دفع کر رہے ہیں یہاں تک کہ یزید کا بھی یزید کا اس لیے کہ یزید کے نام کو علامتی طور پر استعمال کر کے رفض اور تشیع کے ماننے والے صحابہ اکرام کو نشانہ بناتے ہیں اس لیے کہ یزید کی امارت پر بہت سارے صحابہ اکرام نے بھی جو ہے بیعت کی تھی اس کو قبول کیا تھا اب اس کو مجروح قرار دینا آج کا مسلمان اس کو نوزباللہ کافر پلید اور نجانے کیا کیا کہتا ہے تو کیا صحابہ اکرام کو یہ معلوم نہیں تھا ہماری اور آپ کی جتنی جورت ہے صحابہ اکرام میں وہ جورت نہیں تھی اور یزید کے ذریعہ امیر معاویہ کو امیر معاویہ کے واسطے سے حضرت عمر اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو نشانہ بنایا جاتا ہے اس طرح پورے صحابہ اکرام کو نشانہ بنایا تھا اس لئے شیخ صلاح الدین حافظ صلاح الدین نے الگ سے ایک کتاب لکھی جس کا نام رسومات محرم الحرام اور سانہیں کربلا رکھا اس میں بھی انہوں نے دیفع کرنے کی کوشش کی قصر صحابیت کے سلسلے میں ان کی عظمت اور شان کو بچانے کے سلسلے میں رفض اور تسیعوں کے سامنے چنانچہ میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جو انہوں نے اس وقت خلافت و ملوکیت کی تاریخی اور شرعی حیثیت کی شکل میں جو مواد آج دیا اسے پڑھ کر میں یہ دعویٰ کرتا ہوں اور بہت سارے تبصیریں آئے بہت سارے افراد نے خلافت و ملوکیت کے جراسیم سے اپنے آپ کو پاک کیا خلافت و ملوکیت مولانا بلالہ مودودی کی ایسی کتاب تھی جس کو پڑھنے کے بعد بہت سارے اہل سنت والجماعت کے لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ اس کو پڑھنے کے بعد حضرت امیر معاویہ حضرت مغیرہ حضرت عمر بن عاص ان جیسے صحابہ اکرام کے بارے میں ہم کو رضی اللہ عنہ کہنے کا دل نہیں ہوتا محفوظ ہے یہ کتاب تحریری شکل میں کہ ہم ان کو رضی اللہ میرے سامنے بعض افراد نے زبانی گفتگو میں جماعت اسلامی کے افراد نے کہا کہ ان کو تو ہم رضی اللہ عنہ کہنے کا دل نہیں ہوتا امیر معاویہ صحابی رسول ان کا کیا مقام کیا ہے یہ اس وقت تو اس کو بیان کرنا مقصود نہیں ہے تو خلافت و ملکیت کی تاریخی اور شرعی حیثیت میں جو انہوں نے خلافت و ملکیت کا دفع کیا صحابہ اکرام کا دفع کیا اس کو آپ اور ہم کیا سمجھتے ہیں موجودہ دور کی ایک شدید ضرورت تھی اس ضرورت کو کما حق ہو ادا نہ کرنا ایک خیانت ہوتی علمی خیانت ایک کمی ہوتی ایک خلا ہوتا ایک طرز ہوتا امت کے اوبر آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو لوگ تحریکیت کی گود میں پل کر جوان ہو رہے ہیں وہ حق اہلِ حق صحابہ اکرام اور اسلامی تاریخ کی حقائق کو نشانہ بنا رہے ہیں عقائد اور منحج کی صحت کو نشانہ بنا رہے ہیں اہلِ حق کی مخالفت کرتے ہیں سوشل میڈیا اور بلند ترین مقامات پر اور اہلِ باطل جو عقیدے میں منحج میں بلکل کھلے ہوئے گمراہی کے شکار ہیں ان کا ساتھ دیتے ہیں یہ خلافت و ملوکیت اور تحریکیت کی گود میں پلے ہوئی نسل ہے جو اس حرکت کا ارتکاب کر رہی ہے اسی گود میں پل کر انکار حدیث کی فکر جوان ہوئی جا رہی ہے ہاں پاکستان میں غامدیت کی شکل میں اس سے پہلے پروزیت کی شکل میں آپ دیکھیں گے کہ شافظ صلاح الدین کا قلم نے انکار حدیث کبھی بھرپور جائزہ لیا حد رجم سے متعلق ایک الگ سے کتابشہ لکھا پھر اس کے علاوہ غامدیت کا جائزہ لیا اور انکار حدیث پر مستقل الگ سے کتاب لکھی جو میں نے دیکھی نہیں لیکن ان کے تعارف میں اور ان کے انٹریو میں اس کا تذکیرہ پڑا کوشش کریں گی کہ انشاءاللہ اسے جلد حاصل کریں تو انکار حدیث کے جواب میں اور اور یہ انکار حدیث بھی آپ دیکھیں کہ تحریکیت کے یہاں محدثین کی کوششوں اور مسائی جمیلہ کو کم تر کر کے دکھایا جاتا ہے نئی نسل اس بنیاد پر حدیث کے پورے زخیرے کو شکوک و شبہات سے دیکھتی ہے اور نئی یورپ کی جو ترقیات کے جلو میں جو وہاں سے درامت کر کے اسلامی عالم اسلام میں حدیث سے متعلق شکوک و شبہات لوگوں میں پھیلائے گئے ان کو پھیلانے کا یہ لوگ ذریعہ بنتے ہیں اب کہیں انکار حدیث ہے کہیں چھپا ہوا بلکہ لوگوں نے کہا کہ حمید الدین فراہی صاحب مرانہ مودودی حمین احسن اسلاحی صاحب کے تدبر قرآن ان کے اندر جو انکار حدیث کے جراسی میں یہ کھلے ہوئے منکرین حدیث سے زیادہ خطرناک ہیں کیونکہ ہمارے یہاں ایک عام آدمی اب قرآن کی تفسیر کے نام پر تدبر قرآن پڑھ رہا ہے قرآن کی تفسیر پڑھ رہے ہیں تفہیم القرآن پڑھ رہے ہیں اب اس میں اگر حدیث کے تعلق سے صحیح حدیث کے تعلق سے شکوک و شباد ہیں تو ایک عام انسان فرق نہیں کر پاتا کہ اس میں صحیح بات کیا ہے غلط بات کیا ہے وہ تحقیق کے نام پر اس غلط بات کو قبول کر لیتا ہے لہٰذا وہ تفاثیر وہ کتابیں اور تصنیفات جو اہلِ اسلام یا بڑے ناموں کی شکل میں مولانا عبدالعالہ محدودی کی کتاب سے خود حافظ علاہ الدین کہتے ہیں جن کتابوں سے میں نے استفادہ کیا ان کی تحریر بڑی اچھی ایسے ہم کئی لوگوں کو دیکھتے ہیں آج بعض منکرین حدیث کی تحریریں بڑی اچھی ہوتی ہیں اب ان کی تحریر یا مضمون یا عبارتوں کا عدبی طور سے اچھا ہونا اگر آپ نے عوام میں بیان کر دیا کہ مردہ غلامت قادیانی بڑی اچھی تحریر لکھتے تھے اور لوگ اسے پڑھ کر اس کی باتوں کو ماننے لگے تو آپ عدب کی تعریف کر رہے ہیں وہ فکر کو لے رہے ہیں اس لیے یہ ایک بڑا نازک معاملہ ہے امت کے لیے بڑا کٹھین معاملہ ہے کہ کچھ علماء کا نام عدبی بنیاد پر یا بعض حیثیتوں سے اگر مشہور ہو گیا اور ان کی کتابوں کو پبلک میں عوام میں عام کیا گیا تو لوگوں نے ان کی اچھائی کے ساتھ ساتھ ان کی غلط فکر کو بھی اپنے اندر جذب کر لیا اور یہ بہت بڑا مسئلہ بن جاتا ہے اب آپ جب رد کرنے جاتے ہیں تو ایک آدمی مولانا ابولالہ مودودی صاحب کی جو اچھی کتابیں اچھی تحریریں اچھی خوچ خوبیاں ہیں اس کو سامنے رکھ کر اسے سمجھتا ہے کہ یہ محض مسئلہ کی تنگ نظری اور مخالفت کی بنیاد پر ہے حالانکہ آپ دیکھیں کہ خلافت اور ملوکیت میں صحابہ اکرام کو نشانہ بنایا گیا ہم صحابہ کا دفع کرتے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ مولانا مودودی صاحب کو نشانہ بنایا جا رہا ہے گویا ان کے نزدیک صحابہ کی شخصیت کے مقابلے میں مولانا مودودی کی شخصیت زیادہ قابلے اعترام ہے دفع کے لائق ہے ہم صحابہ کا دفع نہیں کر سکتے آپ مولانا مودودی کا دفع کریں جبکہ صحابہ اکرام کا معاملہ ہمارے عقیدے کا حصہ ہے کہ قرآن نے اللہ تعالیٰ کی رضا مندی ان کی پسندیدگی ان کے نجات یافتہ ہونے ان کے سب سے بہترین طبقہ ہونے کی شہادت دے رہے ہیں ان کی تعدیل کر رہے ہیں قرآن بھی اور حدیث بھی اور ثابت شدہ عمر ہے ہمارے عقیدے کا حصہ ہے ان کا دفع کرنا جرم اس جرم کا ارتقاب حافظ صلی اللہ علیہ وسلم صاحب نے کیا اور اس کی ضرورت تھی اپنے ابتدائی دور میں آپ وہ دیکھئے یہ رسومات محرم والی کتاب دیکھئے انکار حدیث سے متعلق ان کے کئی کتاب سے اور کتابیں ہیں جو غامدیت کا بھی جائزہ لیتی ہے ہمید الدین فراہی کے تدبور قرآن پر ان کی کتاب آ رہی تھی اور غالباً اس کا ایک حصہ آ چکا ہے اور دوسری کچھ کتابیں انکار حدیث کا جائزہ لے رہی ہے آج کے دور میں یہ فتنے سر اٹھا رہے ہیں ہمارے ہاں میں علماء کرام اور طلبہ سے اس تناظر میں گزارش کروں گا کہ حافظ صلی اللہ علیہ وسلم صاحب کی شخصیت پر جہاں غم اور دکھ ہو رہا ہے ان کے چلے جانے سے اس کمی کو پوری کرنے کے تناظر میں ہم یہ کوشش کریں کہ جو ضرورت کے مواد ہیں حافظ صلی اللہ علیہ وسلم صاحب کے بارے میں بتائے گی کہ سو سے زیادہ کتابیں اور اہم بات یہ کہ وہ کتابیں وقت ضرورت کے مطابق ہیں جن مواد کی جن موضوعات پر روشنی ڈالنے کی تحقیق کرنے کی ضرورت تھی جو نئے نئے مسائل ہیں نفاظ شریعت کیسے اور ایسے دوسرے جو عورتوں سے متعلق بعض مسائل ہیں جو جدید دور کے سوالات تھے اس پر حافظ صلی اللہ علیہ وسلم صاحب نے علم اٹھایا اور یوں ہی تحریر نہیں کر دیا بلکہ ایک علمی تحقیقی اور انتہائی بہترین شستہ مواد پیش کیا ان کی تحریر کی اب میں کیا کہوں میری باتیں شاید بے ربط ہو جائے کہ ان کی تحریر میں شگفتگی شائستگی بھی ہے خلافت و ملکیت کی تاریخی اور شرعی حیثیت آپ پڑھئے اس میں ردود کے باوجود ان کی زبان ان کا بیان قلم پر ان کی گرفت آپ کو حیرت انگیز نظر آئی لوگوں نے بتایا جو ان سے قریب رہے ہیں کہ وہ بڑے نرم مزاج خوش اخلاق ملن سار تھے شیخ حسن مدنی صاحب نے بتایا کہ انہوں نے اپنے والد صاحب کے بارے میں طبیعت کی ناسازگی خبر دی یہ خود سے بعد میں فون کر کے خود سے پوچھ ان سے سوالات کر یعنی انتہائی با اخلاق علمی طور سے ہی نہیں عملی طور سے بھی یہ قرآن و حدیث کے عمل کا ایک نمونہ تھے عالم باعمل عالم ربانی کہلانے کے لائق اس میں امتحان یہ ہوتا ہے آدمی کا کہ آپ کے علم کا آپ کے عمل کا تقاضہ جب یہ کرے کہ سامنے کوئی باطل آ رہا ہے تو اس وقت آپ حق کے معافق اور معاید بن کے کھڑے ہوتے ہیں یا نہیں آج کتنے علماء ہیں لیکن ہم سے یہ کہا جاتا ہے لوگ بتاتے ہیں کہ جدید دور میں جو فتنے سر اٹھا رہے ہیں اخوانیت ہے انکار حدیث ہے قادیانیت ہے بہائیت ہے اور اس طرح کے جو نئے نئے نام لے کر کچھ نئی تنظیمیں کھڑی ہوتی ہیں اس کا رد کرنا ان کی طرف سے اٹھنے والے اعتراضات اور شکو شبات کے جوابات کما حق ہو نہیں آتے میڈیا میں اس پر کتابیں نہیں لکھی جا رہی ہیں اس پر خطبے اور دروس نہیں ہوتے اس سے متعلق مواد لوگوں کو معلوم ہی نہیں ہے علماء کو سوچنا چاہیے کہ ہم اگر عالم ہیں تو ہمارا وجود قوم کی زندگی کے لیے فتموں سے تحفظ کے لیے ایک آڑ ہونا چاہیے جیسا کہ میں نے ابھی بتایا کہ ایک عالم ربانی کا وجود اسلامی سماج اور معاشرے کے لیے انتہائی ضروری ہے لہذا حافظ علاہ الدین صاحب کی شخصیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے خلافتش ملکیت کی شرعی حیثیت لکھ کر ایک کمی کو پورا کیا تحریکیت کی شکل میں صحابہ اکرام کو نشانہ بنانے کا جو ایک عمل کیا گیا اس کا ایک نمونہ پیش کیا پھر اور بھی لوگوں نے کیا اس پر عمل دوسرے مسلک کے لوگوں نے بھی اس کے بعد ایک کمی تھی برے صغیر ہندو پاک میں اردو دان طبقے کے لیے ایسی موجودہ دور کی تفسیر جو عوام کے لیے خواست کے ساتھ ساتھ عوام کے لیے مفید بھی ہو اور ساتھ ساتھ اس میں اختصار بھی ہو عام طور سے آج سہل پسند طبیعتیں ہو گئی ہے سارے علماء کا محققین کا یہ شکوا ہے کہ اب لوگ مطالعہ کا ذوق سے آری ہوتے جا رہے ہیں خاص طور سے موبائل کے زمانے میں کتابیں نہیں بڑھتے لوگ ایک آدمی انتہائی دقت سے ارتریزی سے کتاب لکھتا ہے تحقیق کرتا ہے باطل کا رد کر رہا ہے جولت کے ساتھ لوگوں کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ اس سے استفادہ کریں اس سے فائدہ اٹھائیں یہ بڑے افسوس کی اور محرومی کی بات ہے حافظ صلی اللہ علیہ دن صاحب نے بھی اپنے انٹریو میں یہ شکوا کیا ہے کہ لوگ کتابوں کے مطالعے سے اور اس ذوق سے آری ہوتے جا رہے ہیں اور خاص طور سے موبائل وغیرہ کے سلسلے میں ان کا جذبہ اور شوق زیادہ بڑھ گیا ہے تو اس سے نکل کر کتابوں کے مطالعے کی طرف آنا چاہیے بہرحال میں ایرز کر رہا تھا کہ شیخ نے جو ایک طرف یہ ردود کا سلسلہ اختیار کیا آج کے زمانے میں اس کی رد برائے رد یا مسلکی اسویت نہیں ہمیت کے لئے ضروری ہے حق کے زندہ رہنے کے لئے حق کا دفع ضروری ہے اس لئے کہ باطل ہر زمانے میں سر اٹھاتا ہے یہاں میں ایک اور بھی بات ارز کروں ہمارے ہاں کچھ علماء ایسے ہیں جو یہ سمجھتے اور کہتے ہیں کہ اگر ردود یا باطل کا کے خلاف لکھا جائے تو یہ چیز جو ہے پسند دیدہ نہیں آپ کو ایک کتاب ملے گی اردود اس میں انہوں نے بیان کیا تاریخ پوری بیان کیا مقدمے میں بھی اور پوری کتاب میں بھی کہ اللہ کے نبی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفار و مشرقین کا رد کیا ہے یہود نصارہ کا کفار و مشرقین کا ان کے کئی اعتراضات کا جواب دیا ہے بعض کو نہیں دیا جس کی ضرورت تھی اس کا جواب دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رد کیا پھر صحابہ تابعین نے کیا آپ کیا کہیں گے حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے محاسبی کی کتاب کا جواب کتاب کی شکل میں دیا پھر زبانی طور پر آپ ڈڑ گئے متضلہ کے فتنے کے سامنے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے مخلوق نہیں وہ لوگ کہتے تھے کہ اللہ کی مخلوق ہے یہ بہت بڑا عقیدے کا مسئلہ ہے امام احمد بن حنبل اس پر ڈڑے رہے تو کیا ہم یہ کہیں گے کہ وہ بلا وجہ ان کی کوشش تھی امام مالک ایک فتوے پر ڈڑے رہے جس کی وجہ سے خلیفہ نے ان کو سزا دی گدے پر بٹھا کر گموایا امام شافعی کو جلہ وطن کیا گیا کچھ کتنے علماء کو قید کیا گیا امام بخاری امام بن حنیفہ اور ایسے کتنے آئیمہ ہیں امام بخاری نے اپنی صحیح البخاری کا جو آخری باب لکھا ہے اس کو عام طور سے کتاب التوحید کہا جاتا ہے لیکن اس کا اصلی عنوان ہے کتاب الرد علل جہمیہ جہمیہ پر رد کی کتاب عقیدے کے سلسلے میں جن لوگوں نے اہل سنت والجماعت سے ہٹ کر گمراہی کے مختلف راستے اور طریقے اختیار کیے امام بخاری نے اس کا اس باب میں رد کیا ہے صحیح حدیثیں پیش کی ان کے قول کا ذکر کیا اس کا رد کیا اور پوری صحیح بخاری میں کئی مقامات پر اہل باطل کا کتاب الحیل کی شکل میں اور دوسرے شکلوں میں رد کیا ہے الاعتصام بالکتاب بس سننہ کی طرف تعلیم دی ہے تو باطل کا رد کرنا بھی حق کی تائید کے لیے ضروری ہوتا ہے اور حق کے زندہ رکھنے کے لیے اس کا حق ادا کرنے کے لیے ضروری ہوتا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ تاریخ اسلام میں ایسی شخصیات کم ہیں لوگ باطل کا رد کرنے والوں کے اوپر جو بھی الزام تراشیہ اور وہ کریں لیکن آج دیکھئے علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اپنا پہلا رسالہ الحمویہ جب لکھا تو سارے اہلِ بیدت ان کے خلاف چڑھ دوڑے اور کبھی ایسا نہیں ہوا کہ شیخ الاسلام اللہ میں ابن تیمیہ نے باطل کے ساتھ کوئی مسالحت کی ہو ان کے بارے میں مداہنت اور کتاہی اختیار کی ہو رد کرتے رہے زندگی گزر گئی جیل ہو گئی جیل ہی میں وفات پاتے ہیں آج ان کو اللہ تعالیٰ نے کیسی قبولیت اتا فرمائی ہے ان کی کتابیں ان کی تصنیفات کے استفادے کے بغیر بڑے بڑے علماء اس سے آج بے نیاز نہیں ہو پاتے چھوٹے علماء بڑے علماء یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے قبولیت نظر آتی ہے اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ان کے اندر اخلاص تھا جس قدر اخلاص ہوتا ہے اللہ تعالیٰ عمل میں اتنی برکت اور تاثیر عطا فرماتا ہے یہ بات ہم حافظ صاحب کے حافظ صلاح الدین کی شخصیت کے اندر بھی دیکھ رہے ہیں ان کی کتاب خلافت و ملوکیت کی شرعی ایسیت کا میں نے حوالہ دیا اس کے بعد میں نے کہا اندو پاک میں ایک کمی محسوس کی جارہی تھی کہ عوام اور خواص کے لیے ایک ایسا ترجمہ قرآن اور مختصر ہواشی یا تفسیر پر مشتمل عام ہو کہ بلا کسی پریشانی کے ہم لوگوں کو کہہ سکے کہ آپ اس قرآن کی طرف رجوع کریں ایک عام آدمی قرآن کو ترجمہ سے اور اس کی تشریح کو جاننا چاہتا ہے پڑھنا چاہتا ہے تو ہم بلا کسی تردد کے پیش کر سکے کہ یہ قرآن ہے آج دیکھئے کہ آج بازار میں یا مطابع میں جو تفاصیر یا تراجم اردو زبان میں چھپ رہے ہیں کبھی کبھی بڑی دکت پیش آتی ہے ایک آدمی کہتا ہے کہ میں نے تدبر لے لیا اب اس کے قائلین بڑے تمتراک سے اس کی فضیلت بیان کرتے ہیں اتنی جلدوں میں ایسی زبان ہے یہ ہے لیکن کیا بتایا جائے کہ اس کا پڑھنے والا جو ہے یہ نہیں جانتا یا اس کی فضیلت کو بیان کرنے والا یہ نہیں جانتا کہ وہ صلف کے منحج اور تفسیر کے حقیقی اصولوں کے منافع ہے ایسی کتنی تفسیریں جس میں جو نام سے تو یہ بولی جاتے کہ قرآن کا ترجمہ ہے تفسیریں اب دیکھئے کہ شبیر احمد عثمانی صاحب کے اردو ترجمہ کو مجمع فہد نے سعودی عرب سے جو قرآن اکیڈمی ہے مجمع فہد وہاں چوبیس گھنٹے قرآن شپتے ہیں دنیا کی مختلف زبانوں میں اور مفتقسیم کی جاتے ہیں پہلے شبیر احمد عثمانی کے حاشیہ والا قرآن شپا جس میں شیخ محمود الحسن صاحب کا غالباً ترجمہ تھا اس پر اعتراض ہوا کہ بعض مقامات پر صلف کے عقیدے سے انحراف ہے جس میں سر فہرست اور کچھ مقامات پر اعتراض تھا جب یہ چیز ثابت ہوئی تحقیق کرنے کے بعد تو اس قرآن کو روک دیا گیا اس کے بعد ایک قرآن جو تیار کیا گیا بعض لوگ اس کی تفصیل پیش کرتے ہیں شیخ عبد المعادی مجاہد صاحب کی کوششوں سے حافظ صلاح الدین صاحب پہلے کوئی دوسرے صاحب تیار کر رہے تھے پھر اس کے بعد حافظ صلاح الدین صاحب نے ایک مختصر تفسیر لکھی حاشیہ جس کو کہا جانا چاہیے مولانا محمد جنہ گڑی رحمہ اللہ کا ترجمہ اردو زبان کا جو انہوں نے اپنی تفسیر ابن کسیر کے ترجمہ کے لئے کیا تھا اس ترجمہ کو لیا گیا اور حاشیہ حافظ صلاح الدین صاحب نے لکھا جس میں لازمی طور سے انہوں نے اختصار کو بہت مختصر حاشیہ لکھا لیکن بلا تردد یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ ترجمہ قرآن اور حاشیہ قرآن ایسا ہے کہ آنکھ بن کر آپ کسی گھر میں کسی عام سے عام آدمی کو دے سکتے ہیں اس کی وجہ سے عقیدے اور منحج کی کوئی غلطی خرابی پیدا نہیں ہوگی انشاءاللہ ایسا زبردست اور اللہ نے اس ترجمہ کو کیا مقبولیت دی مجمع فہد نے اس کو قبول کیا سالوں سے یہ مسلسل چھپتا جا رہا ہے اور مفت تقسیم ہوتا جا رہا ہے عالم اسلام میں خاص طور سے اردودان طبقے میں برے سغیر میں تو بہت بڑی کتاداد میں اور صرف مجمع فہد ہی نہیں بعض یعنی پرسنل اور نیجی اداروں نے بھی جو شبہ نشر اشاعت کے ادارے ہیں نشر اشاعت کے جو ادارے ہیں انہوں نے بھی اپنے طور پر احسن البیان کے نام سے حافظ علاو الدین صاحب کے اس ترجمہ اور حاشیے کو اس حاشیے کو چھاپا بعد میں میں نے بھی پڑھا دیکھا کہ حافظ صاحب نے خود اپنا بھی ترجمہ کیا اور اس کے بعد تفصیلی طور پر ایک تفصیل لکھ رہے تھے جو شاید تقریباً نصف قرآن تک پہنچ سکے تھے غالباً وہ پوری نہیں ہو سکی تو ان کا تفصیلی تفصیل کا کام ادھورہ رہ گیا لیکن جو کام انہوں نے کیا اور جو اللہ تعالیٰ نے اسے مقبولیت عطا فرمائی اس کی جو تاثیر ہمیں نظر آتی ہے اس کا آپ دیکھیں کہ زبان بیان انداز سلیقہ انتہائی شگفتہ سلیس عام فہم اچھی زبان کے ساتھ ساتھ عام فہم کا ہونا اور بڑے ہی خوبصورت انداز میں بعض مقامات پر وہ غلط باتوں کا رد بھی کر دیتے ہیں صحیح باتوں کا اس بات بھی کر دیتے ہیں اور میں ایسا سمجھتا ہوں کہ اسے مخالب بھی پڑھے تو شاید اسے برا نہ محسوس ہو انداز بیان کے اعتبار سے انہوں نے بڑے خوبصورت انداز میں اس حاشیے کو لکھا اور اللہ تعالیٰ نے آج اس کو قبولیت بکشی ہے اور ہم عراب آسانی سے کہہ سکتے ہیں کہ عام آدمی کو بلا کسی خوف خطرے کے یہ قرآن کا ترجمہ دیا جا سکتا ہے کسی قسم کی گمراہی اور فکری انحراف نہیں آئے گا جو بعض دوسرے تراجم سے خطرہ اور خوف محسوس ہوتا ہے یہ قرآن کی خدمت میں نے تاریخ اور صحابہ اکرام کا تذکرہ کیا تیسرا ریاض السالحین اللہمہ نووی کی اللہمہ نووی کی ریاض السالحین جو ایک عرصے سے امت میں متدابل ہے اس کا ترجمہ اور بڑا مختصر اور مفید اردو حاشیہ حافظ علاہ الدین صاحب نے لگایا اور یہ اس لائق ہے کہ مسجدوں میں اس کو پڑھا جائے عوام تو اس سے آسانی سے استفادہ کر سکتے ہیں بعض مرتبہ یہ خواز کے لیے بھی درس دینے میں اور بعض اعتبار سے مفید ثابت ہوتا ہے یہ قرآن کی خدمت یہ حدیث کی خدمت وہ صحابہ اکرام کا دیفع اور صحابہ کے مطالق اہل سنت والیماد کے جو کہہ سکتے ہیں کہ جو مسلک اور موقف ہے اس کا ذکر اسی طرح ایک کتابچہ ہے ان کا توحید اور شرک کی حقیقت یہ انبیاء اکرام علیہ السلام کی دعوت کے اصل الاصول سے متعلق موضوع ہے یہ اس کی ضرورت تھی تاریخی اعتبار سے ہندو پاکستان میں ایک مسئلہ چلتا ہے کہ ہندوستان کی تحریک آزادی میں اہل حدیث کا کیا کردار ہے تو انہوں نے اس سلسلے میں غیر اہل حدیث یا اہل حدیث مخالفین کی طرف سے مختلف قسموں کے اعتراضات کیا جاتے ہیں تاریخ کو توڑ مرول کر پیش کیا جاتا ہے جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اس تاریخ میں سب سے روشن سب سے واضح سب سے نمائع باب اور بے مثال قربانیوں کی تاریخ جماعت اہل حدیث اور اس کے علماء کی ہے چنانچہ اس سلسلے میں بعض اعتراضات کا جائزہ لیتے ہوئے حافظ علاہ الدین صاحب نے تحریک جہاد اہل حدیث علماء اہل حدیث اور اہناف ایک کتاب لکھی اگرشہ یہ بہت زخیم نہیں ہے لیکن اس میں بھی جو مواد آیا وہ بعض غلط فہمیوں کو دور کرنے اور بعض حقیقتوں کو ثابت کرنے بعض تاریخی حقائق کو روشن کرنے کے سلسلے میں بہت ہی مفید ہے اس سے متعلق میں نے بعض اختباسات اپنے مضامین میں اپنے خطابات میں مختلف حقوق سے متعلق کتابیں ایک سلسلہ ہے حقوق الوالدین حقوق الولاد حقوق الزوجین مختلف حقوق پر انہوں نے کتابیں لکھی پھر یہی نہیں بلکہ اپنے آج کے ماحول میں نئے قوانین کی شکلوں میں مختلف انداز میں جو پیچیدہ مسائل سامنے آئے شیخ صلی اللہ علیہ الدین صاحب ان پیچیدہ مسائل پر بھی انہوں نے قلم اٹھایا اپنی تحقیق پیش کی ایک صاحب علم عرباب علم و تحقیق اور جو لوگ اس میدان سے اس کی نزاکتوں سے تعلق رکھتے ہیں وہ سمجھ سکتے ہیں کہ جدید مسائل میں پیچیدہ مسائل میں جس میں علماء کا اختلاف بھی ہوتا ہے اس میں تحقیق کرنا اور کوئی ایک موقف اختیار کرنا دلائل کی بنیاد پر یہ کتنا مشکل کام ہوتا ہے اور خاص طور سے اس شخص کے لیے جو اللہ تبارہ و تعالیٰ کے سامنے جواب دہی کا احساس رکھتا ہو اس کے لیے بھی حافظ علیہ الدین صاحب نے مختلف پیچیدہ اور مشکل مسائل پر مختلف کتابیں لکھی اور مختلف محاضرات میں سیمینارس اور بڑے بڑے پرگراموں میں آپ کو دعوت دی جاتی تھی کہ کسی مخصوص موضوع پر اپنے رشحات قلم کی تحقیق پیش کریں یہ ان کے اور بھی میں نے کہا کہ سو سے زیادہ کتابیں ہیں ان کی یہ کتابیں جن کا میں نے تذکرہ کیا میں خاص طور سے گزارش کروں گا کہ ان کے لیے جو ہم دکھ کا غم و اندو کا اظہار کر رہے ہیں اس کا صحیح اثر یہ ہونا چاہیے کہ ہم اس شخصیت کی قدر و قیمت کو اس کے علمی ترکے کی حیثیت سے جانیں اس سے کما حق ہو استفادہ کریں لوگوں تک پہنچائیں کہ یہ دعوت و تبلیغ کا کام ہے یہ آج کی ضرورت ہے انکار حدیث کے مواد کو منکرین حدیث یا مخالفین پھیلا رہے ہیں اور ان کے جو جواب دیئے گئے ہیں اگر ہم وہ ہمارے علماء نے محنت مشکت کی جرت کی اور اس کو پیش کیا جس کی وجہ سے وہ مخالف طبقہ ان کو نشانہ بھی بنا رہا ہے ہم سے اتنا بھی نہیں ہو سکتا کہ ہم اسے عام کریں ہم خود اس سے استفادہ کریں اس کو پڑھیں اور اس فتنے کو سمجھنے کے بعد اپنے گرد و پیش میں اس کے جو اثرات ہیں اس کے ازالے کی کوشش کریں تو ان کتابوں سے خلافت ملوکیت کی تاریخی و چرعی حیثیت ان کا قرآن ریاض السالحین انکار حدیث پر لکھی ہوئی ان کی مختلف کتابیں حد رجم سے متعلق کتابیں اور اس طرح کے دوسری مفید کتابیں اور مسائل پر ان کی بیسیں جو ہے یہ آدمی ہمیں چاہیے کہ ہم اس سے استفادہ کریں اور دیکھیں کہ یہ صاحب علم شخصیت ان کی تحریر میں جہاں اعتدال ہے تحقیقی انداز ہے زبان و بیان کی شگفتگی اور خوبصورت انداز ہے اس کے ساتھ ساتھ ہمیں نظر آتا ہے کہ ان کے اندر حق کے تحیم کتنی غیرت اور حمیت تھی میں ذاتی طور پر عام طور سے شخصیتوں کے سلسلے میں اس بات کو بڑی اہمیت دیتا ہوں کہ کسی آدمی کے اندر حق کے مطالق کتنی غیرت ہے حمیت ہے اور یہی غیرت اور حمیت اس کی اس وقت تو واضح ہوتی ہے جب باطل یا غلط بات سامنے آتی ہے تو یہ خاموش رہتا ہے یا بولتا ہے یہ قلم اٹھاتا ہے یا نہیں اس کو اس فتنے کا احساس ہوتا ہے یا نہیں جس شخصیت کے اندر باطل کے کلب اردے پھیلنے پر ان کے اثرات کے پھیلنے پر بے چینی پیدا ہو اور وہ رد عمل میں اس کا دفعہ کرنے کی کوشش کرتا ہے یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس شخص کے اندر حق کے تحیم حمیت ہے غیرت ہے مخلص ہے ایسے مخلصین اور باغیرت حضرات آج کل ہمیں بہت کم نظر آتے ہیں میری باتیں اگرچہ پھیل گئیں کچھ پسے منظر اور ان کی خدمات کی اہمیت بتانے کے مقصد سے لیکن میں لوگوں کی توجہ جس جانب مبزول کرانا چاہتا ہوں سامعین کی مجھے لگتا ہے کہ شاید میری باتوں سے اگرچہ وہ منتشر نظر آئے شاید وہ مقصد ہاتھ آ جائے آپ کی شخصیت سے متعلق باس پہلو میں نہیں پیش کر سکا لیکن صرف اتنا تذکیرہ کر دوں کہ شیخ رحمہ اللہ اپنے ملک میں شرعی عدالت کے مشیر خاص رہے یہ ایک عالی مقام ہے مجلہ الاتسام کے مدیر اور معاون مدیر ایک لمبے عرصے تک رہے شیخ عطاولہ حنیف بوجیانی رحمہ اللہ کی زیر نگرانی جو پرچہ نکلتا تھا آپ بھی ان کے زیر نگرانی کام کیا کرتے تھے اور آپ لگ بھگ تئیس یا چوبیس سال اس سے وابستہ رہے غالباً پندرہ سال تک اس کے مدیر رہے ظاہر سی بات ہے اس میں انہوں نے بہت کچھ لکھا کتابوں پر تفسیرہ کیا باطل پرستوں کا دفعہ کیا رد کیا اسی طرح ادارت عرص سلام ریاض میں تحقیق و تصنیف کے شعبے کے آپ کو ذمہ دار ذمہ دار ٹھرائے گیا اور ذمہ دار کی حیثیت سے آپ کام کرتے تھے علاوہ آزی آپ کے کردار و عمل سے متعلق سوشل میڈیا اور آپ کے قریبی لوگوں کی تحریریں آپ کے فرزند کی تحریریں جو آ رہی ہیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے ہمہ وقت تیار رہتے تھے لوگوں سے ملاقات ہو ان کے سوالوں کا جواب دینا ہو فون کے ذریعے سے ملاقاتوں کے ذریعے سے جمعہ کے خدبے کی شکل میں لوگوں کو فائدہ پہنچانا ہو آپ اس کے لیے ہمہ تنکوشا رہتے تھے ایک ایسی شخصیت جتنے اتنا زبردست علمی مواد پیش کیا آج ایسی شخصیت میں سمجھتا ہوں بہت کم ملے گی یہ ایک ماتم کا افسوس کا مقام ہے ایسے علمہ کم ہے جو اتنا لکھنے والے اور کچھ ایسا ویسا نہیں کہ بس خالی لکھ دیا اور مصنف کے نام کا اضافہ کر دیا ایسی کتابیں لکھی جن کتابوں کی ضرورت ہے سماج کو معاشرے کو قوم کو ملت کو جمعیت کو جماعت کو جن کی ضرورت ہے اس اعتبار سے دیکھئے کہ جو ضرورت کے مواد ہیں اس کو پیش کرنا اور پھر تحقیقی مواد قابل اعتبار مواد لوگوں کی ضرورت کے اعتبار سے پیش کرنا اتنا کام کرنے کے لیے آدمی کو کتنی محنت کی ضرورت ہے یہ عرباب نظر جانتے ہیں کہ وہ خود کتنا مطالعہ کرتے رہے ہوں گے کتنی تحقیق کرتے رہے ہوں گے کتنا اپنا پتہ پانی کرتے رہے ہوں گے کتنی مغزماری کی ہوگی کیا کیا محنت مشقت کی ہوگی ہم آخر میں یہ دعا کریں کہ اللہ تبارہ و تعالی ان کی تمام مسائعی جمیلہ کو قبول فرمائیں ان کے جو یہ علمی مراس اور ترقہ ہے ان کو ان کے لئے صدق جاریہ ہی نہیں نجات کا ذریعہ بنائیں اور جنت میں عالی مقام سے انہیں نوازیں اور ہم کو اور آپ کو صرف ان کا خاندان ہی ان کے پس ماندگان میں نہیں ہے جس اعتبار سے ان کی شخصیت تھی میں ایسا مانتا ہوں کہ بلا تفریق جغرافیائی حدود کی تفریق کے بغیر دنیا کا وہ طبقہ جو سلفیت سے وابستہ ہے قرآن و حدیث کے مسلق کو ماننے والا ہے وہ تمام شیخ صلاح کے حافظ صلاح الدین یوسف صاحب کے پس ماندگان میں شامل ہیں ہم تمام کو چاہیے کہ ہم ان کی خدمات کی قدردانی کریں اس سے استفادہ کریں اس کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں اور پھیلائیں اور دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ان کو کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے ان سے اگر جانے ان جانے کوئی لغزش بھی واقع ہوئی ہو تو پروردگار اس کو نہ صرف ماف کرے بلکہ اس کو نیکیوں میں تبدیل کر دے ان کی قبر کو روضت من ریاض الجنہ بنائے ان کے سارے اعمال کو اللہ تبارک و تعالی شرف قبولیت بخشے اور ان کو اپنے پاس رحمت واسعہ میں مقام دے کر اعلیٰ درجات سے نوازے جنت الفردوس میں مقامات فرمائے جنت جہنم اور محشر کے جو بھی مشکل مراحل ہیں پروردگار ان سب میں ان کو محفوظ رکھے ہر قسم کے فدنے اور عذاب سے محفوظ رکھے اور اعلیٰ سے اعلیٰ مقام سے نوازے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين